تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رشاد ہے کہ وضو کو اچھی طرح سے کرو اور انگلیوں کا خلال کرو خلال یہ ہے اس طرح سے اور ناک میں بھی اچھی طرح سے پانی ڈالو ہاں مگر جب تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کرو تو روزے کی حالت میں وضو ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کرنا چاہیے جب ہم کلی کریں تو کلی بہت احتیاط سے کریں غرغرہ نہ کریں ایسے یوں کر کے پانی کرتے ہیں اندر مو کی صفائی وہ نہ کریں کیونکہ پانی کے اندر جانے کا بہت چانس ہوتا ہے کلی کریں تو بہت احتیاط سے کریں ناک میں پانی ویسے تو رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں تو بے فکر ہو کہ ہم لوگ وضو کر سکتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے ناک میں پانی ڈالو تو احتیاط سے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی آپ نے اندر چڑھایا اور وہ پانی ناک کے راستے سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کلی آپ کر رہے تھے غرغرہ آپ نے کیا پانی اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے روزے کی حالت میں ہمیں وضو کرنے میں ان دو چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط کرنا چاہیے تو یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی رمضان میں جب بھی آپ وضو کریں غسل کریں تو ان دو چیزوں میں خاص خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ